سبسکرائب کیجئے ہماز مینی کو ساتھ لگے بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو لائٹ بھی ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے خوش آباد رکھے آمین سممہ آمین آج میں چوکلیٹ براؤنی کی مزیدار سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت آسانی سے بن جاتی ہے بہت یمی ہوتی ہے اور بچےوں بڑوں سب ہی کو بہت پسند ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو بہت آسانی سے بن جاتی ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے چوکلیٹ لی ہے 120 گرام یہ میں نے دیری ملٹی ہے جو آلیڈی بہت سوئیٹنڈ ہوتی ہے آپ کو اسی بھی چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم ڈبل بوائلر کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا میلٹ کر لیں گے بلکل ڈبل بوائلر کے لیے آپ نیچے ایک پین کے اندر پانی گرم کیجئے اور اس کے اوپر چوکلیٹ کا باول رکھ کے اور ہلکی آنچ پہ اس کو آہستہ آہستہ سے چمچ چلاتے رہے تو وہ میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں نے اس کو ایک دوسرے بڑے باول میں شیفٹ کر لیا ہے اور پھر اس کے اندر میں نے ہاف کپ بٹر ایٹ کر دیا ہے جو کہ میلٹیڈ ہے آپ چوکلیٹ اور بٹر کو ایک ساتھ بھی میلٹ کر سکتے ہیں دونوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کرتے رہیں گے جب کلر چینج ہو جائے گا اچھی طرح مکس ہو جائیں گے دونوں چیزیں پھر ہم اس کے اندر 1 کپ اور 3 ٹی بل سپون شگر کے ایٹ کریں گے میں نے 1 کپ جو ہے وہ نورمل شگر لی ہے اور 3 ٹی بل سپون میں اس کے اندر براؤن شگر یوز کر رہی ہوں اگر آپ کی چوکلیٹ جو ہے وہ کم سویٹن رہے کم میٹھی ہے تو پھر آپ اس کے اندر ڈائریکٹ 1 & 1 2 کپ شگر ایٹ کریں گے ان دونوں کو بھی ہم اچھی طرح سے whisk کر لیں گے میں ہنڈ whisk کر رہی ہوں آپ الیکٹرک بیٹر بھی use کر سکتے ہیں اچھی طرح سے mix کر لیں گے جب دونوں اچھی طرح mix ہو جائیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم 3 انڈے اس کے اندر ڈالیں گے چکے ہم ایک ایک کر کے ڈالیں گے اور پھر ان کو بھی اچھی طرح سے mix کرتے جائیں گے خوب اچھی طرح سے چینی اندر اس کے ڈیزولو ہو جانی چاہیے ایک اکر کے اینڈ ایگ ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور اس کو بھی مکس کرتے جائیں گے جب یہ سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی مکسچر ہمارا تھوڑا سا سموتھ ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم کوکو پاورڈر ڈالیں گے جو کہ ہاف کب ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے سب چیزوں کی بس اچھی طرح سے مکس کرنی ہے آپ نے اور آپ کی اچھی سی مزیدار سی براؤنی تیار ہو جائے گی کوکو پاورڈر بھی جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر میدر ڈالیں گے فلور ڈالیں گے ہاف کب اور ٹیبل سپون یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں سب چیزیں اب ہم اس کے اندر ہاف کب میدر ایٹ کریں گے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اس کو آپ چھان کے یوز کریے گا اچھی طرح سے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے ہاف کب کے بعد جب ہاف کب پورا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون مزید وائٹ فلور ڈالیں گے بہت اچھی طرح سے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں ہاف کب ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون مزید فلور ڈال رہے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے فولڈ کر لیں گے پیٹر کو بلکل سمودھ کر لیں گے اچھی طرح سے سب چیزیں مکس ہو جائیں کوئی اس میں لمس نہ رہیں اتنی دیر تک ہم اس کو اچھی طرح سے فولڈ کریں گے اس کے بعد میں اس کے اندر ہاف کب کے قریب یہ والنٹ ہے جن کو میں نے چھوٹ چھوٹے چنگز میں کٹا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اگر اس کے اندر چوکلیٹ چپ ڈالنا چاہیں تو آپ چھوٹے چپ بھی ڈال سکتے ہیں سب بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں نے ایک جو ہے پائرکسی ڈیش لی ہے اس کے اندر میں نے بیٹر پیپر لگایا ہے اس کو گریز کر رہی ہوں تھوڑے سے آئل سے برش کی مدد سے اور اب ہم یہ سارا بیٹر جو ہے وہ اس ڈیش کے اندر ڈال دیں گے اون کو میں نے 175 پر پری ہیٹ کرنے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا ٹیپ کریں گے ہم تاکہ اچھی طرح سے اس کے air bubbles وغیرہ اگر ہیں درمیان میں تو وہ نکل جائیں اور پھر ہم اس کو 175 ڈگری کے اوپر 35 to 40 منٹ بیک کر لیں گے ٹائمینگ جو ہے وہ آپ کے oven temperature کے حساب سے وری کرتی ہیں آپ چیک کر لی جگہ اس کو ڈال کے جب بلکل صاف آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو ہے پراؤنی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے پکڑ کے پلیٹ میں شفٹ کر دیں گے اور پندرہ بیس نٹ کے لیے ایسی چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کے اندر سے بٹر پیپر جو ہے وہ ہم نکال لیں گے جب تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا اور پھر اس کو کٹ کر لیں گے بہت ہی مزیدار سی براؤنی تیار ہوئی تھی بچے عمومن براؤنی اور چوکلیٹ جو کےک ہے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں مجھے اتنا پسند نہیں ہے چوکلیٹ کےک یا براؤنی لیکن یہ اتنی مزیدار بنی تھی کہ میں بھی جو ہے وہ اس کو کھائے بغیر نہیں رہ سکی اور بہت ہی یامی تھی اور والنٹ کے پیسز جو ہیں وہ اس کے اندر بہت ہی زبردست لگتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو بہت مزیدار سی ریسیپی ہے اور ایزی اور آرام سے بن جاتی ہے اور انگریڈینٹ بھی کوئی ایسے مشکل نہیں ہے ہر گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے ساتھ اچھی اچھی ریسیپیز کو شیئر کرتے رہیں گے آپ کی حصلہ افضائی کی ضرورت ہے پریز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا اور ریسیپی کو لائٹ کرنا تو بلکل مت بھولئے گا اسی طرح اچھی اچھی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی